بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین ناظرین سلام علیکم جیسا کہ چاند کے حوالے سے ایک شدید اختلاف جو چلا تھا اور دفتر مرجیت عیت اللہ لزمہ سستانی صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا اس میں کئی نے کہیں یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ یہ اعلان صحیح نہیں ہے یا یہ کہ وہ قلعہ نے اس پہ اتمنان دفتر کی طرف سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے لوگوں کو اتمنان نہیں ہو رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ دفتر کی سائٹ پہ کیوں نہیں آیا اور اگر سائٹ پہ آیا تو ہندوستان کا نام کیوں نہیں آیا اور سائٹ پہ آنے کے بعد اس کو ہٹا بھی دیا گیا یہ تمام تر سوالات تھے کچھ دیر پہلے ہمارے پاس دفتر سے کال آئی اور یہ بیان کیا گیا کہ کیونکہ اس دن ہندوستان سے بہت زیادہ فون میلز اور ایک ہی جنہ سے خاص کر کے جا رہے تھے اس کی وجوہات کے بنا پر سائٹ پہ جو اردو میں ڈالا گیا تھا جس میں ہندوستان کا نام نہیں تھا اس کو ہٹا لیا گیا تھا اور آج کال آئی اور یہ کہا گیا کہ پھر سے سائٹ پہ اپلوٹ کیا جا رہا ہے اور آغا کا جو نظریہ تھا کہ ہندوستان میں چاند ثابت ہے وہ اپنے نظریہ پہ برقرار ہیں اگر کچھ لوگوں نے جا کے دفتر سے سوال کر لیا اور کس نے جواب دیا کہ افق کا مسئلہ آغا کا وہی ہے وہ سب اپنی جہاں پہ محفوظ لیکن خود آغا نے اتمنان کیا تھا اور دفتر نے حراز کر لیا تھا کہ ہندوستان میں دس تاریخ کو چاند ہے اور عید دس تاریخ کو منائی جائے گی تو اس چیز کو جو کہا گیا کہ سائٹ پہ نہیں آیا یا نام نہیں آیا تو اب سراحت کے ساتھ سائٹ پہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دس تاریخ کو ہندوستان میں عید تھی جیسا کہ اردو کے سائٹ پہ ہمارے سامنے موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ سستانی کے رائے کے مطابق ہندوستان میں بدھ دس چار دوہزار چوبیس ماہ شوال کی پہلی اور عید سائد فطر ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا نام بھی سائٹ پہ آ گیا ہے تو کیونکہ مومنین میں کچھ کنفیوزن تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کفارہ دینا ہوگا اور کیونکہ اس دن عید نہیں تھی اور ماہ رمضان کا آخری روزہ تھا اس لئے کفارہ دینا ہوگا تو اس تمام کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے یہ اعلان کے سائٹ پہ سراحت کے ساتھ ہندوستان کا نام آیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں اید تھی اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سائٹ میں کچھ حیک ہو گیا ہے کچھ تبدیلی ہو گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے سائٹ کے سیکیورٹی کے لیے ہر مہینے ہزاروں ڈالر خرچ کیا جاتے ہیں اور کوئی حیک ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جان بجھ کے اردو سے اٹھایا گیا تھا ایسا میں دستاری کوئی تھی اعلان کیا جا رہا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے آپ لوگ مطمئن ہیں ہاں جن لوگوں نے اس دن روزہ رکھا ہے وہ روزہ کہیں نہیں کہیں بہر صورت اگر اید تھی تو وہ روزہ ان کا صحیح نہیں تھا ان پہ بھی ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بہر صورت گناہ کیا ہے لیکن اید تھی تو روزہ کا کفارہ کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک ضروری اعلان تھا جس کا بیان کرنا ضروری تھا موسیقی